ہائے فرینٹ آج میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا جو میرے بڑے بھائی نے لکھی ہے امران اسلام نے تو پلیز اس نظم کو سنے کے بعد اتنا پاپولر کرنا اتنا شیر کرنا کہ اس کا دل چاہے کہ میں اور سے اور لکھوں اس کے ٹیلنٹ کو سرہانہ اس نے خود لکھی ہے تو اس نے نظم کا نام رکھا ہے مٹی کا پتلا ہوں میں سمجھ نہیں آتی اکڑ کے چلتا کیوں ہوں میں ہر کسی سے لڑتا جگڑتا ہوں میں کیا خدا سے ڈرتا نہیں ہوں میں مٹی کا پتلا ہوں میں ہر کسی کو اچھا نہیں سمجھتا میں کیا اپنے گریبان میں جانتا ہوں میں کیا بہت خوشہار ہوں میں کیا خدا کی گرفت میں نہیں آوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں میں کیا قبر میں فرشتے پوچھیں گے کیا جواب دوں گا میں خود ہی سچا بنا پھرتا ہوں میں مٹی کا پتلا ہوں میں کیا ایک دن قبر میں نہیں جاؤں گا جو کچھ کرتا پھرتا ہوں میں ایک دن خود ہی جواب دوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں میں مٹی کا پتلا ہوں میں مجھے لگتا ہوگا جو ہم آج کل کرتے ہیں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں پلیز ایسا مت کیجئے گئے اپنے گریبان میں جانکہ کریں کیونکہ ہم ایک مٹی کے پتلے ہیں ہم نے کچھ بھی جس کا مان کرتے ہم کہ ہمارے پاس کوٹھییں ہیں گاڑھییں ہیں بزنس ہے بینک میلس ہے یہ کسی کام کا نہیں انسان سے پیار کیجئے اور ایک دوسرے کا احساس کیجئے تو اسی کا نامحبت ہے یہی کام آئے گی آگے یہ دولت نہیں کام آئے گی تو میرے بھائی نے جو میسیج چھوڑا ہے پلیز اسے اتنا پاپولر کرنا کہ اس کا دل چاہے کہ میں اور سے اور نظمیں لکھوں راجہ امران اسلام اس کے لئے دعا کرنا اور میرے لئے بھی خوش رہیں آل فرینڈ